سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں محنور علی خان اور میں ہوں زیشان ملک ہیڈ لائنز آپ نے جانے بریٹن کا آغاز کریں گے آگے بڑھیں گے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور رحمان کے درمیان ٹیلی فونے کا رابطہ ہوا ہے وزیرالہ سندھ نے جماعت اسلامی کے جائز خطشات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی مراد علی شاہ کا کہنا ہے جماعت اسلامی کے جو الیکشن کمیشن سے مسائل ہیں ان پر الیکشن کمیشن سے رابطہ کرے جو مسائل حکومت سے ہیں حل کرنے میں سندھ حکومت غیر جانب دارانہ کردار ادا کرے گی انتخابی نتائج میں تاخیر سے شکوکو شبات پیدا ہوئے پیپلز پارٹی سے بات شیط سے انکار نہیں امید ہے آصف زرداری بات سنیں گے اور مسئلہ حل کریں گے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کی کامیابی اچمبے کی بات نہیں حافظ نیمو رحمان اور ان کی ٹیم نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کی کامیابی اچمبے کی بات نہیں حافظ نیمو رحمان اور ان کی ٹیم نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے کراچی میں میر کا آئینی قانونی اور اخلاقی حق پیپلز پارٹی کا ہے کراچی کے لوگوں نے کارکردگی پر پی پی کو ووٹ دیا جماعت اسلامی کی کامیابی پر حیرت تو ہمیں ہونی چاہیے بچے کی زد مانی جا سکتی ہے بلیک میلنگ نہیں شرجی ممن کہتے ہیں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی سے بات کر سکتی ہے پی ٹی آئی سے نہیں کراچی والوں نے عمران نیازی کا ملکی اداروں کے خلاف بیانیاں مسترد کر دیا پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیش کش کر دی سید گنی کہتے ہیں کہ رشتہ بھیجے بغیر یہ کہتے ہیں کہ ہاں کر دیں جماعت اسلامی پہلے رشتہ تو بھیجے پھر انکار یا اقرار ہوگا پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیش کش کر دی جبکہ سید گنی کہتے ہیں کہ رشتہ بھیجے بغیر یہ کہتے ہیں کہ ہاں کر دیں جماعت اسلامی پہلے رشتہ تو بھیجے پھر انکار یا اقرار ہوگا سید گنی کی جانب سے کہا گیا کہ جماعت اسلامی پہلے رشتہ تو بھیجے پھر انکار یا اقرار ہوگا آپ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے تو میر کیسے ملے گا اگر آپ جیت جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ ہار جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے بھئی کو مسئلہ نہیں الیکشنز کا یہ حصہ ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے دوستوں سے کہ آپ برائے مربانی اس قسم کی چیزیں نہ کریں جس سے شہر میں ماحول خراب ہو کہ اس طرح سے سرکاری آفیسز کو الیکشن میں کام کرنے والے عملے کو عراسہ کرنا دھنکیاں دینا یا غمال بنانا یہ مناسبات نہیں ہے ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جن نشستوں پر آپ کو اعتراض ہے جن نشستوں پر ہمیں اعتراض ہے جن نشستوں پر پی ٹی آئی کو اعتراض ہے یا کسی اور جماعت کو اعتراض ہے تو ان اعتراضات کو ہم قانون کے مطابق آگے بڑھا سکتے ہیں اور وہ بڑھ بھی رہے ہیں آپ بیٹھ کے بات ہی نہیں کریں گے آپ ہم سے میر بیٹھ کے مانگیں گے ہی نہیں صرف ٹی وی پہ مانگیں گے تو ٹی وی پہ مانگنے سے تو نہیں ملے گا اب بیٹھ کر بات کریں ہم راستہ نکالنے کی پوری پوری کوشش کریں پنجاب کا نگران وزیراعلا کون ہوگا وقت تیزی سے گزرنے لگا اپوزیشن اور حکومت میں ڈیڈ لاغ برقرار پالیمانی کمیٹی کے لیے چھے نام سامنے آگئے کمیٹی فیصلہ نہ کر سکی تو نگران وزیراعلا کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا نون لیگ نے سید محسن رضا نقوی اور اہد چیما کا نام دیا پرویز الہی نے ناصر خوصہ احمد نواز نصیر خان کے نام بھیجے ناصر خوصہ اہدہ لینے سے معذرت کر چکے احمد نواز سکھیرا اور نصیر خان کی اہلیت مشکوک ہو گئی حکومتی امیدوار آؤٹ ہوئے تو میدان میں صرف سید محسن رضا نقوی اور اہد چیما رہ جائیں گے حتمی ڈیڈ لائن 21 جنوری ڈاؤن ڈاؤن جاری ہے ابھی آپ کو براہ راست کراچی لے چلیں گے جہاں پر خالد مقبول صدی کی ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں اس لیے میں اور آپ سے زیادہ قیمتی میری اور آپ کی تاریخ مجھ سے اور آپ سے زیادہ قیمتی اس تنظیم کی کمٹمنٹ اس کا ارادہ استقب مستقبل ہے اور انشاءاللہ تعالی میں نے اپنے ٹائم سے زیادہ بات کر لی ہے مجھے بار بار کیا جارہا تک زیادہ بولتے رہے برطانوی نشریاتی دارے بی بی سی کا سچ بھارت کی انتہا پسند موڈی سرکار کو لڑ گیا گجرات کے قصائی بھارتی ہٹلر موڈی کی اصل حقیقت کا کھوچ لگانے کے لیے بنی بی بی سی کی سیریز انڈیا دھا موڈی کوسشن نے ڈھول کا پول کھول دیا ہندو انتہا پسندی مقبوضہ جمعوں کشمیر پر موڈی کا شبخون مسلمانوں پر بھارتی مظالم مار دھاڑ قتل عام پر برطانوی سیریز نے ہندو انتہا پسندوں کے پسینے شڑوا دیئے پاکستانی عام کی دھوم ساری دنیا میں لیکزنبرگ کے وزیراعظم بھی میٹے رسیل عاموں کی دیوانے نکلے سویزر لینڈ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ان سے مختصر گفتگو میں رائے مانگی تو انہوں نے دل کھول کر پاکستانی عام کی تعریف کی اسلام علیکم میں یہاں سویزرین میں ہوں وزیر اعظم لکسنبرگ میں نے ساپ ہے اور میں نے اس سال عام بیجے کے لیے لکسنبرگ کو اور میں چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم ساپ پاکستانی عام کی بارے میں اپنا رائے دیں hello i'm in switzerland at davos with the prime minister of luxemburg who we sent pakistani mangoes to earlier this year and i would just like him to share with you his experience with pakistani mangoes over to you mr prime minister he knows the answer i love them i have to tell you that he wants to nominate me ambassador for mangoes in luxemburg but i still have a job for the moment so i'm still the prime minister for several i hope for some more time but they are really excellent so thank you very much for the mangoes and i hope that with this message i will get some next year too you definitely will thank you thank you معاشی حالات سے تنگ کراچی کے سنتکاروں نے فیکٹریوں کی چابیاں گورنر سٹیٹ بینک کو احتجاجن توفے میں دے دی گورنر سٹیٹ بینک نے ضرورت کے مطابق ال سیز کھولنے کی یقین دہانی کرائی بسیم افتخار کی ریپورٹ دی معاشی بوران برتی سیاسی بے یقینی کراچی کے سنتکاروں کا انہو کا احتجاج گورنر سٹیٹ بینک کو سنتوں کی چابیاں بطور توفہ پیش کر دیں معاشی حالات سے پریشان کیسی سیائی کی اوزیداروں نے گورنر سٹیٹ بینک کو مسائل سے آگا کیا تو وہیں سابق صدر کیسی سیائی ایکیو خلیل نے چابیاں گورنر سٹیٹ بینک کو پیش کی گورنر سٹیٹ بینک جمیر احمد نے سنتکاروں کو یقین دلایا کہ وہ ہر ممکن تعاون کریں گے اور کہا کہ ملکی ذرہ مواللہ کے مطابقی ضروری اشیاء کی ایلسیز کھولی جائیں گی صدر کیسی سیائی تاریخ یوسف نے کہا کہ سٹیٹ بینک کو ترجیات کے لفظ ہٹانا ہوگا صدر بی ایم جی گروپ زوبیر موٹی والا کا کہنا تھا کہ کوئی بھی لحما زائے کیے بغیر کنٹینرز کو ریلیس کرنے کے اقامات دیے جائیں تقریب سے خطاب میں گورنر سٹیٹ بینک نے متحدہ عرب امارات سے دو عرب ڈالر کی رقم کے معاملہ تہہ ہو جانے کی نوید بھی سنا دی ہے گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ ڈالر سے منافع کمانے والے بینکوں کے خلاف تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں تحقیقاتی رپورٹس دیش جنوری کو منظر عام پر لائیں گے گورنر سٹیٹ بینک نے مزید کہا ڈالر سے منافع کمانے والے بینکوں کے خلاف ایکشن لیں گے مزید کیا کہنا تھا ان کا آئے دیکھتے ہیں جو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید کیا